نمیشکر دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی زبردست ٹاپک کے اوپر ہے وہ ہے ٹوٹل نمبر او فنکشن فلنوں کی سنکھیا اگر ہمارے پاس دو سمجھے ہیں اے اور بی اگر ہمارے پاس کوئی دو سمجھے ہیں ایک سمجھے ہے اے اور ایک سمجھے ہے بی اور ہم سے پوچھا جائے کہ اے سے بی کے اندر کل کتنے فلن پریباشت کیا جا سکتے ہیں دیکھ یہ ہوت ٹاپک ہے یہ یہ ہوت ٹاپک ہے اس پہ کوئشن بنتے ہی بنتے ہیں آپ نے دیکھا ہوں گا پیپر کو دیکھ لیجئے پیچھے مڑ کے آئیٹیز کی پیپر کو اٹھا کر دیکھ لیجئے ایک کوئشن کہیں نہ کہیں یہ فسائی دیتا ہے کہ فلنوں کے سنکھیا بتا دیجئے کہ اے سے بی کے اندر کل فلن کتنے بریباشت ہو سکتے ہیں اس میں سے ایک ایکی کتنے ہو سکتے ہیں اس میں سے آچھا دک کتنے ہو سکتے ہیں اس میں سے ایک ایکی اور آچھا دک دونوں کتنے ہو سکتے ہیں تو اس ٹاپ کا جو کوئشن ہے وہ بنتا ہے تو بڑا پیارا کوئشن ہے یہاں پہ جگہ ہیں بننے کے لیے تو تھوڑا سا دھیان دیجئے گا مزہ بھی آئے گا آپ کو کہ کیسے فلنوں کی سنکھیا کو پریباشت کیا جاتا ہے تو پہلا شروع کرتے ہیں کل فلنوں کی سنکھیا دو سمچوں کے بیچ میں کل کتنے فلن پریباشت کیا جا سکتے ہیں تو پہلا ہے کل فلنوں کی سنکھیاں کل فلن کتنے بن سکتے ہیں اے سے بی کے اندر میں سمجھاؤں گا کہ میں نکال کیسے رہا ہوں یہ بھی جھان دیجئے گا سب سے پہلے آپ کو یہ پتا کرنا ہوگا کہ اے میں کتنے ہوئے ہوئے ہیں جو آپ کا اے سمچے ہے اس میں کتنے ہوئے ہوئے ہیں مان لیجئے اس میں اے م ہوئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے میں اے م اے نام رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے اگر آپ بہت لمبے ٹائم اس کو نہیں بھی دو رہے ہیں تب بھی آپ کو یاد ہے جائے گی M الفابیٹکلی M پہلے آتا ہے N بعد میں آتا ہے تو A سمجھے میں M element ہے B سمجھے میں N element ہے تو آپ کو یاد رہے M N ہے نا تو اس لئے میں نے کرم سے نام رکھا ہے M N کیونکہ A سمجھے آگے ہے تو M B سمجھے پیچھے ہے تو N تو آپ کو یاد کرنے زود نہیں رہے گی الفابیٹکلی تو آپ کو یاد ہی ہے کہ انگریجی میں کون کا ہاتھ ہے تو بس اس کو یاد رہے گی A سمجھے میں M دوسرے سمجھے میں N ٹھیک ہے تو کل فلن کتنے بن سکتے ہیں تو اسے پہلے ایک چھوٹے سے اگزامپل سے لیتے ہیں پھر ایک بڑے اگزامپل میں اس کو convert کر دیں گے M اور N کے اندر تو مان لیجئے یہ آپ کا A سمجھے اور یہ آپ کا B سمجھے ٹھیک ہے A میں دو ہوئے ہوئے ہیں ایک اور دو یہ ایک یہ دو اور B میں تین اب جو ہے X Y Z X Y Z اب آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کتنے فلن ان کی بیچ میں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک چیز یاد رکھئے گا فلن کے اندر ایک شرط بہت ضروری ہے وہ ہے کہ فلن کا کوئی بھی ایک بندو A کا کوئی بندو چھوٹنا نہیں چاہیے کوئی بھی چھوٹنا نہیں چاہیے نمبر ایک کوئی بھی A کا بندو چھوٹنا نہیں چاہیے A کا پرتیک بندو اکلوتے طور پر B سے جوڑنا چاہیے اکلوتے طور پر یعنی یہ کا کوئی بھی ایک بندو دو بندو سے نہیں جوڑ سکتا صحیح ہے تو جب ہم 1 کو جوڑائیں گے 1 کو ہمارے پاس تین option ہوں گے 1 کو ہم X سے جوڑ سکتے ہیں لیکن کسی X سے X سے جوڑ جاتا ٹھیک ہے پھر Y سے نہیں جوڑ سکتے ہیں دوسرا option ہے کہ اگر ہم X سے نہ جوڑیں X سے نہ جوڑیں نہ کریں تو پھر Y سے جوڑ سکتے ہیں اور اگر Y سے نہ جوڑیں تو پھر ہم اسے Z سے جوڑ سکتے ہیں تو ہمارے پاس جو 1 ہے اسے connect کرنے کے تین option ہے 1 کو connect کرنے کے تین option ہے صحیح ہے جیسے ہی 1 کو connect کر دیں گے کسی کے ساتھ بھی X, Y, Z کے ساتھ connect ہو گیا کام کا تو اب ہم آ جائیں گے اگلی element کے اوپر اگلی element جو ہے وہ ہمارا 2 ہے 2 کے پاس کتنے option ہوں گے connect ہونے کے 2 کے پاس بھی تین option ہوں گے اب آپ کو گئے 3 کیسے ہوئے 2 کے پاس جہاں 1 connect ہو گیا وہاں 2 کیسے connect ہو سکتا ہے تو بیٹا کس نے کہا کہ 2 پہ 1 connect نہیں ہو سکتا کس نے کہا 2 پہ 1 connect نہیں ہو سکتا یاد کیجئے 1 سے 2 connect نہیں ہو سکتے فلن میں یہ منع ہے کہ 1 سے 2 نہیں ہو سکتے یہ نہیں ہو سکتا لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ many to 1 allowed ہے بہت ساروں سے 1 connect ہو جائے یہ چل جائے گا لیکن کیا نہیں چلتا 1 to many نہیں چلتا ایک سے بہت سارے نہیں آ سکتے یہ allowed نہیں ہے فلن میں فلن میں many to 1 allowed ہے many to 1 allowed ہے لیکن 1 to many allowed نہیں ہے 1 to many allowed نہیں ہے many to 1 allowed ہے بہت سارے ایک سے connect ہو جائے گا تو جس سے 1 connect ہو ہے اس سے اگر 2 connect ہو گیا تو چل جائے گا تو آپ بالکل بھید بہت بہت کس سے connect ہوئے one جس سے بھی connect ہوئا ہوگا two کے پاس پوری freedom ہے کہ وہ چاہے جس سے connect ہو تو two کے پاس بھی تین option ہوں گے وہ x سے connect ہو جائے y سے connect ہو جائے z سے connect ہو جائے repeat کر رہا ہوں یہاں پہ بات دیکھئے two کو کوئی فرق نہیں پڑتا one کس سے connect ہوئے جس سے one connect ہوئے two اس سے connect ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کسی اور سے connect ہو سکتا ہے تو one کس سے connect ہوا اس کا کوئی بھی پرباہ two پہ نہیں پڑے گا تو اتنا ہی سوطنطر ہے جتنا one سوطنطر تھا ٹھیک ہے تو two کو کتنے option ملے تو total کتنے جوڑے بنے three into three یعنی three کی power two یہ three کی power two کیسے آیا اسے سمجھئے دو کہاں سے آیا تین کہاں سے آیا تین آیا بی سمجھے سے تو جو بی سمجھے کے اویو ہے وہ بیس میں آ رہے ہیں جو اے سمجھے کے سنکھے وہ کہاں آ رہی ہے گھات پہ آ رہی ہے تو اگر یدی یدی یہاں elements کی سنکھیا n ہوتی اور یہاں m element ہوتے تو کیا ہوتا دیکھیں تین کی power two ہے یہ تین یہاں سے آ رہے ہیں اور یہ جو دو ہے یہ یہاں سے آ رہے ہیں صحیح ہے تو جب m اور n ہوں گے تو کیا ہوگا n کی power m فلنوں کی سنکھیا کتنی بنے گی n کی power m تو یہ لیجئے یہ آپ کا پہلا کام ہو گیا کل فلنوں کی سنکھیا کل فلنوں کی سنکھیا برابر n کی power m یہ آپ کا پہلا answer ہو گیا آیا ایک example سے اس کو اور confirm کروا دے تو آپ کو دیکھیں کیسے کرتے ہیں اگر آپ سے پوچھیں کہ یہ a سمجھے ہے اور یہ b سمجھے ہے بتائیے a سے b میں کتنے فلن پریباشیت ہو سکتے ہیں تو کتنے فلن ہو سکتے ہیں n کی power m اب آپ کو یاد رکھنا ہے m کون ہے m کون ہے alphabetically m پہلے آتا ہے n بعد میں آتا ہے تو a سمجھے جو ہوگا وہ m مانا جائے گا تو m کتنا ہوا آپ کا 2 ہوا اور n کتنا ہوا تو یہ کتنا جائے گا 3 کی power 2 یعنی کتنے فلن بنیں گے کل n کے بیچ میں 9 فلن بنیں گے کل n کے بیچ میں 9 فلن تیار ہوگی ٹھیک ہے چلی یہ تو ہمارا ہوگیا کل فلنوں کی سنکھیا اب دوسر آتا ہے ایک ایکی فلن اب ایک بات تو یاد رکھے گا کہ کل فلن جتنے ہوں گے اس میں ہی ایک ایک آئیں گے اسی میں سے تو عیسائی آئیں گے اسی میں سے تو سکھائیں گے تو لوگ تو اسی میں سے آئیں گے تو کل لوگوں میں سے آئیں گے یعنی جتنے کل فلن ہیں اس سے ایک ایکی فلن یا تو کم ہوں گے یا برابر ہوں گے ٹھیک ہے نا تو ایک ایکی فلنوں کی سنکھیا ایک ایکی فلنوں کی سنکھیا ایک ایکی فلنوں کی سنکھیا اچھا ایک ایکی فلن کیا ہوتا ہے جو ایک پہ ایک جڑتا ہے ایک پہ ایک جو اٹھتا ہے اسے ایک ایک فلن کہتے ہیں سب سے پہلے آپ کا اے سمجھے جس میں ایم آوی ہوئے ہیں پھر دوسرا سمجھے بی جس میں ایم آوی ہوئے ہیں پہلے میں ایک شرط لگاؤں گا اب یہاں ہو سکتا ہے کہ ایم بڑا ہو ایم چھوٹا ہو یا ایم بڑا ہو ایم چھوٹا ہو یا پھر دونوں برابر ہو تو میں ایک ایک کیس کو آپ کو سمجھاتا ہوں سب سے پہلا کیس دیکھیں یہاں کیس بنانے پڑیں گے وہاں پہ ایسے چل جاتا تھا کوئی دکھت نہیں تھی ایم بڑا ہے ایم چھوٹا ہے ایم چھوٹا ہے ایم بڑا ہے کل فلنوں میں کوئی دکھت نہیں آتی لیکن ایک ایک میں دکھت آتی ہے کیا دکھت آتی ہے ابھی سمجھاتا ہوں پہلا کیس لیتے ہیں جب ایم جو ہے وہ ایم سے بڑا ہو مطلب اے کے پاس زیادہ ہوئے ہو اور بی کے پاس کم ہوئے ہو تب کیا ہوتا ہے دیکھیں کیا بہانک چیز ہوتی ہے وہ سمجھئے اس کے ایسے سمجھاتا ہوں اس کو اے برابر مان لیجئے اب اجیدہ ہوئے ہوڑ لائیجئے آپ اے میں وان ٹو اور تھری تین ہوئے ہوڑا آپ نے اے میں لے لئے اور بی میں صرف دو ہوئے ہوڑی ہیں ایکس انڈ وائی ہم آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایک ایک کی فلنوں کی سنکھیاں کتنی بنتی ہے جب ایم آپ کے پاس پہلے والے سمجھے جو آپ کا پرانت ہے اس کے پاس زیادہ ہے اور جو سہ پرانت ہے اس کے پاس کم ہوئے ہوئے تو پھر ایک ایک کی فلنوں کی سنکھیاں کتنی ہوتی ہیں یہ رہا یہ رہا وان ٹو ان ٹری یہ آپ کا ایکس یہ وائی اب دھیان سے سنیے گا ایک تو آپ کو فلن بنانا ہے یعنی ہر ایک ایلیمنٹ کو ایک ایلیمنٹ کے ساتھ ہی کنیک کرنا ہے ٹھیک ہے ایک اکلوتے طریقے سے جڑے گا ہر اویو یہاں کا اے سمجھے کا ہر اویو بی سمجھے کے ساتھ اکلوتے طریقے سے جڑے گا ایک بات دوسرا اے کا کوئی بھی اویو چھوٹنا نہیں چاہیے اے کا کوئی بھی اویو چھوٹنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے چلیے کنیکٹ کرتے ہیں ون کو آپ نے کنیکٹ کر لیا مان لیجے ایکس کے ساتھ ہو گیا ٹھیک ہے ٹو کو آپ چاہیں تو اگر آپ ایکس کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے تو وہ ایک ایک کی نہیں رہے گا کیونکہ ون پہ بھی ایکس آ رہا ہے ٹو پہ بھی ایکس آ رہا ہے اگر دونوں پہ سیم آ گیا تو پھر وہ ایک ایک نہیں رہے گا ایک ایک کی رہنے کے لئے ضرور یہ ہے کہ اگر ون ایک سے کنیکٹ ہوئے تو ٹو کسی اور سے کنیکٹ ہو تو چلیے ٹو نے وائی سے کنیکٹ ہو گیا ٹو وائی سے کنیکٹ ہو گیا الگ لگے لیکن جیسے تھری کی باری آئے گی اب تری بچارہ کیا کرے گا کوئی تیسرا بھی ہو کھالی ہے ہی نہیں ٹو کو یا تو ایکس سے کنیکٹ ہونا پڑے گا یا وائی سے اب دماغ یہ آتا ہے کہ ٹو کو چھوڑ دیں تو لیکن ٹو کو چھوڑ کیسے سکتے ہیں کیونکہ فلن نہیں بنے گا فلن کہتا ہے کہ پرانت کا ہر بندو کنیکٹ ہونا چاہیے پرانت کا کوئی بندو کھالی نہیں رہنا چاہیے کھالی رکھ نہیں سکتے اور کھالی نہیں رکھیں گے تو مجبور ہو کے یا تو ایکس کے کنیکٹ کریں گے یا وائی سے اگر ایکس یا وائی میں سے کسی سے بھی کنیکٹ کیا تو فلن ایک ایکی نہیں رہ پائے گا ایکس سے کنیکٹ کریں گے تو ون پہ بھی ایکس آ گیا اور ثری پہ بھی ایکس آ گیا تو ایک ایکی کیسے رہا اور اگر وائی سے کنیکٹ کر دیا ایکس سے نہ کیا وائی سے کنیکٹ کر دیا تو ٹو پہ وائی آ گیا ثری پہ وائی آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ جب ایم این سے بڑا ہوتا ہے آپ کے پرانت کے پاس جادہ اویو ہوتے ہیں سہ پرانت سے تب کوئی ایک ایک فلن نہیں بنتا ایک ایک فلنوں کی سنکھیا ہوگی شنے ایک 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 فلنوں کی سنکھیا کتنی ہوگی زیرو آپ کوئی ایک ایک فلن نہیں بنا سکتے اگر پرانت کے پاس جادہ اویو ہے کس سے سہ پرانت سے اگر برابر ہے یا کم ہے اس کی استطیعہ بھی پڑھیں گے لیکن اگر بڑا ہے اگر پرانت کے پاس جادہ ہوئے ہوئے کس سے ہے پرانت کے مقابلے تو پھر کوئی بھی ایک ایک ایفال نہیں بن سکتا سمجھا دیا کیوں نہیں بن سکتا کیونکہ ایک ایک بے کے کنیکٹ ہو جائے گا بی کے پاس کم ایلیمنٹ ہے تو فائنلی پرانت کے ایک ایلیمنٹ کم سے کم ایک ایلیمنٹ ایسا بچے گا جس کو ڈبل ریپیٹ ہونا پڑے گا ڈبل کنیکٹ ہونا پڑے گا اسے آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مان لیجئے آپ کے پاس تین کبوتر ہیں کبوتروں کا نام آپ نے رکھ لیا اے بی سی اور وہ آپ کے پاس تین دو ہال ہے کبوتر جو ہے وہ اوپر ہال میں ہی رہتے ہیں جو گھروں کے اندر جو گھوصلے ٹائپ سے بنے ہوتے ہیں دیواروں اندر جو چھید بنے ہوتے ہیں مان لیجئے وہ دو ہال ہے ان کے اندر آپ کو کبوتر ہوگا رکھنا ہے اب آپ صدی صدی بات ہے کبوتر تین ہال دو ہے تو کیا کریں گے ایک کبوتر کو آپ کو ایکسٹرا اسی میں ڈالنا پڑے گا جس میں ایک کبوتر پہلے سے ہوگا کیونکہ ہالس کم ہیں کبوتر جات ہے صحیح ہے نا اب آپ ایک کبوتر کو کہیں ڈال دیجئے مان لیجئے آپ نے ایک کبوتر کو اس میں ڈال دیا اے یہاں گیا بی کو آپ نے یہاں ڈال دیا تو اب سی کبوتر کہاں جائے گا وہیں جائے گا جہاں یہاں تو اے ہے تو ایک ہال میں آپ کو دو کبوتر ڈالنے ہی پڑیں گے مجبوری ہے کیا کرے تین کبوتر ہے جگہ دو ہے اب تین کبوتر کو دو جگہ پر ڈالیں گے تو ایک جگہ پر دو کبوتر ڈالیں گے ڈالیں گے تو فریک ایک ایک کیسے ہو تو اس لیے ایک ایک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ہال بھی اتنی ہو جتنے کم سے کم اس سے زیادہ ہو تو کوئی دکت نہیں ہے اگر ہال زیادہ ہو تو کوئی دکت نہیں ہے لیکن کم نہیں ہونے چاہیے اگر زیادہ ہوئے تو کوئی دکت نہیں ہے آپ کے بعد بہت سارے آپشن ہو جائیں گے یہاں رکھ لو یہ خالی چھوڑ دو چار ہے کبوتر تین یہ تو یہاں دو ان تین میں بھر دو اسے خالی چھوڑ دو ان تین میں بھر دو اسے خالی چھوڑ دو بی کو یہاں بھر دو اے کو یہاں بھر دو یہ خالی چھوڑ دو تو آپشن آپ کے بعد خوب سارے ہو جائیں گے پھر لیکن ایک ایکی بنانے کے لیے ضروری پہلی بات ہے کہ آپ کے پاس خول اتنے ہوں چھید اتنے ہو جتنے آپ کے پاس کبوتر ہو کم سے کم اس سے پھر زیادہ ہو تو اور اچھی بات ہے دیکھیں تو دوسری condition میں آ جاتے ہیں second والی میں اب آپ کا M چھوٹا ہے یا برابر ہے N کے اب آپ کے پاس سہ پرانت کے پاس یا تو برابر اوئے ہو ہے پرانت کے یا پھر اس سے زیادہ ہے اب بات کرتے ہیں آئیے تھوڑا سا اب اور interest لیتے ہیں اس میں مزا لیتے ہیں اب A میں بھئی تھوڑے کم کر دو بھئیہ 1 2 لے لو اور B میں تھوڑے زیادہ لے لیتے ہیں ہو سکے تو اس کو ایک کام کرتے ہیں 3 تھوڑا سا بڑھا لیتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو یہاں X, Y, Z, U اور V اس میں 5 لے لیتے ہیں A میں لیے ہم نے 3 اور B میں ہم نے لیے ہیں 5 تاکہ سمجھ سکے کہ بھئی کیسے چلے گا N A 3 ہے N B جو ہے وہ 5 یہ 3 ہے یہ 5 ہے 1, 2, 3 یہاں 5 ہے X, Y, X, Y, Z U and V ایک بات یہاں پہ میں ایک منٹ آپ کو روکوں گا اگر آپ کے نماغ میں بھی کچھ اور چل رہا ہے تو ایک بار روک جائیے اور سنیے جو میں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ میں بہت گہری گہری باتیں کرنے والا ہوں اگر آپ کا دھیان کہیں اور ہے تو یہ چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی یہ وار اپنا دھیان اٹھائیے اور بات کریے مجھ سے اور دیکھئے میں کیا کہہ رہا ہوں دیکھیں ایک ایک ہی بنانا ہے آپ کو سب کو الگ الگ جوڑنا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ نے one کو اٹھایا آپ نے لے جا کے اس کو X سے کنیکٹ کر دیا ٹھیک ہے اب one X کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا تو اب جو 2 ہے 2 کے پاس وہ آپشن نہیں ہے جیسے one کے پاس کیا آپشن ہوا جہاں سے سمجھئے one کے پاس ان پانچ میں سے کوئی بھی آپشن ہو سکتا ہے کی one X سے کنیکٹ ہو جائے one Y سے کنیکٹ ہو جائے one z سے connect ہو جائے one u سے connect ہو جائے one v سے connect ہو جائے تو one کے پاس پانچ option ہوں گے connect ہونے کے لئے کے لئے بھئی ترے پاس پانچ option ہے تو connect ہو جائے لیکن one جس سے بھی connect ہو گیا one جس سے بھی connect ہو گیا two اس سے connect نہیں ہو سکتا جس سے بھی one connect ہو گیا اس سے two connect نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر two اس سے connect ہو گیا تو پھر وہ ایک ایک ہی نہیں رہ پائے گا تو اس لئے two کو چھوڑ کے چلنا پڑے گا جس سے بھی one connect ہو گیا مان لیتے ہیں کہ 1 جو ہے وہ x سے connect ہوئے تو اب 2 x سے connect نہیں ہو سکتا تو 2 کے پاس option کم ہو گئے کہ 2 y سے z سے u سے اور v سے ان چار سے ہی connect ہو سکتا ہے تو اب آپ کے پاس 2 کے پاس options ایک کم ہو گیا کونسا جس سے a connect ہوئے ایسے ہی جب 3 کی باری آئے گی تو 3 کے پاس ایک option اور کم ہو چکا ہوگا جس سے 2 connect ہو چکا 1 اور 2 جس سے connect ہو چکے 3 اس سے اب connect نہیں ہو سکتا تو 3 کے پاس option کیا ہوگا 3 کے پاس 3 option ہوں گے جس سے بھی مان لیتے ہیں یہ سے connect ہوئے تو 3 بھائیہ کی جب باری آئے گی تو 3 بھائیہ کو option ملیں گے کہ بھائیہ تو اب تو z سے connect ہو جا u سے اور یا پھر ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ نہیں ہے تو 5 4 3 یہ ہوئے ایک ایکی فنوں کی سنکھیا اب لیکن یہ تو طریقہ ہے یہ ہمیں کم سمجھ میں آتا ہے تھوڑا سا اس کو میں اور اچھا کرتا ہوں تاکہ آپ کو اور اچھا سمجھ میں آئے ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں آگے بنانا بھی m اور n بنانا ہمیں ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ یہاں m اور یہاں n ہمیں دو تین سے کام تھوڑی چلانا ہے ہمیں بیٹا دو تین سے کام تھوڑی چلانا ہے وہ تو سوال دو تین دو ہزاروں بن جائیں گے کبھی یہاں پانس دال دے گا یہاں ساٹھ ڈال دے گا یہاں گیارہ ڈال دے گا یہاں پینتیس ڈال دے گا تب ہم کیا کریں گے تو ہمیں تو ایک ایم اور این کے لئے فارمولا چاہیے تو یہاں جب دو ایلیمنٹ تھے یہاں جب پانچ ایلیمنٹ تھے یہاں تین تھے یہاں جب پانچ تھے تو یہ آ رہے یہ آ رہے تو سمجھئے کہ اگر میں اوپر اور نیچے ٹو اور ون سے گونہ اوپر ٹو ون سے گونہ کر دیا اور نیچے ٹو ون کا بھاگ دے دیا برابر رہے گا فائدہ کیا ہوا اوپر ہو گیا فیکٹوریل فائب نیچے کتنا ہو گیا فیکٹوریل ٹو ہو گیا دیکھئے ایک سے لے کر پانچ تک ایک سے لے کر دو تک فیکٹوریل پانچ پانچ کون ہے ابھی ہاں پہ ایک بار رکھ جائیے اور دیکھئے کہ فیکٹوریل پانچ کون ہے پانچ کون ہے پانچ ہے بی میں اویو کی سنکھیا بی میں جو اویو ہے وہ پانچ لیے تھے اگر پانچ نہ لے کے سات لیتے تو یہاں سات آتا آٹھ لیتے تو یہاں آٹھ آتا دس لیتے تو یہاں دس آتا اس کا مطلب کنفرم کر رہا ہے کہ اوپر فکٹوریل N آئے گا نیچے دیکھیں نیچے دو آیا دو تو کہیں ہی نہیں یہ تین ہے یہ پانچ ہے دو کہاں سے آ گیا یہ تین ہے یہ پانچ ہے دو کہاں سے آ گیا آ رہا ہے پانچ میں سے تین گھٹے ہیں تو پانچ میں سے تین گھٹے ہیں تو دو ہی تو آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ N-M ہے یہ تو یہ N-M تو اگر آپ کو پتا کرنا ہے کہ کل ایک ایکی فالون کتنے ہوں گے تو فکٹوریل N بٹا فکٹوریل N اب آپ کو ایک بات بتاؤں یہ کرمچہ ہے کرمچہ کا فارمولہ ہے NPM کا اگر آپ NPM کا فارمولہ لگا ہے تو وہ یہ ہے گا فکٹوریل N بٹا فکٹوریل N یہ لیجئے بن گیا تو آپ کے پاس ایک ایکی فلنوں کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے ایک ایکی فلنوں کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے آپ کرمچہ سے نکال سکتے ہیں NPM سے NPM یعنی فکٹوریل N upon فکٹوریل N آپ ایسا کر کے ایک ایکی فلنوں کی سنکھیا پتہ کر سکتے ہیں کہ ایک ایکی فلن کتنے ہوں گے آئی بات سمجھ میں چلی ایک دوسری طریقے سے اور سمجھاتا ہوں آپ کو اور بھی اچھا آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کے ایک اگزامپل سے اور سمجھتے ہیں کہ مان لیجئے آپ کے پاس ایک سمجھے ہیں جس کے میں ٹینیس کھیلنے والے لڑکے ہیں منز ہے ایکس اور وائی دو ویکٹی ہے جو ٹینیس کھیلتے ہیں ایک بی سمجھ یہ ہے جس کے اندر لیڈیز ہے جو ٹینیس کھیلتی ہے ان کا نام آپ نے رکھ دیا اے بی سی صحیح ہے اب آپ کو ٹیم بنانی ہے یوگل ٹیم بنانی ہے یوگل ٹیم میں کیا ہوتا ہے ایک جنٹس ہوتا ہے ایک لیڈیز ہوتی ہے اور ان کا ایک ٹیم بنتی ہے اب آپ کو ٹیم بنانی ہے کتنی ٹیمیں یہاں بن سکتی ہے کتنی ٹیمیں یہاں پر بن سکتی ہے تو میں ابھی منس پہ نہیں جا رہا ہمیں پتہ ہے کہ دو منس ہے دو آدمی ہیں دو اہتین اوٹے ہیں تو ایک آدمی کو ہم کوئی بھی ایک عورت کے ساتھ ٹیم بنائیں گے کسی بھی ایک کا جو ایکس ہے اس کا کسی ایک کے ساتھ ٹیم بنے گا چاہے وہ ایک کے ساتھ بنے بھی کے ساتھ بھی کسی کے ساتھ بنے جس کا بھی ایکس کے ساتھ ٹیم بن گی پھر وائی کی اس کے ساتھ ٹیم نہیں بنے گی ہے نا جو ایکس کے ساتھ ٹیم بنا لے گا پھر وہ وائی کسی اور کے ساتھ ٹیم بنانے پڑے گی تو اس طریقے سے ٹوٹل ٹیم کتنی بنے گی تو دیکھئے ہم ایک بار ایکس وائی کو بھول جاتے ہیں ہم یہاں سے دو دو جنہوں کی ٹیم بنا کے دیکھتے ہیں دو دو جنہیں لیتے ہیں پھر وہ دو جنہیں جو ہے وہ ایکس وائی کے ساتھ جوڑ دیں گے جیسے ہم کیا کیا چناو کر سکتے ہیں ہم چناو کر سکتے ہیں اے اور بی کا ٹھیک ہے اے اور بی کا ایکس کے ساتھ اے کو رکھ دیا اور وائی کے ساتھ بی کو رکھ دیا پھر ایکس کے ساتھ بی رکھ دیا وائی کے ساتھ اے رکھ دیا تو دونوں الگ الگ ہوئے نہیں ہوئے الگ الگ ہوئے نا کیونکہ ایکس کے ساتھ اے ہونا اور وائی کے ساتھ بی ہونا اور ایکس کے ساتھ بی ہونا اور وائی کے ساتھ اے ہونا ایک بات نہیں ہے تو یہ دو باتیں یہ دو ہوگی پھر تیسر آپشن کیا ہوا کی ہم بی اور سی کو لے لیں بی سی اس کو سی دے دیں اس کو بی دے دیں یہ تین اور چار اپشن ہو گئے پھر اگلا اپشن کیا ہوا اگلا اپشن ہوا کی ہم اسے اے دے دیں اسے سی دے دیں پھر اسے سی دے دیں اسے اے دے دیں تو ہم نے کیا کی ہے سارے جوڑے بنائیں دو دو کے جتنے جوڑے بن سکتے تھے تین میں سے دو دو لے کے جتنے جوڑے بن سکتے تھے آگے پیچھے ملا کے ہم نے سارے بنائیں اس کو ہی تو کرمچے کہتے ہیں کرمچے میں کیا ہوتا ہے تین چیزوں میں سے دو چیزیں لے کر آپ جتنے جوڑے بنا سکتے ہیں ان کے سنکیہ کرمچے کہلاتے ہیں اور کرمچے میں آگے پیچھے میں انتر ہوتا ہے a b اور b a ایک نہیں ہوتا سنچے میں تو کیا ہوتا ہے a b اور b a کو آپ ایک مانتے ہیں لیکن کرمچے میں آپ دونوں کو ایک نہیں مانتے تو فارمولا کہتا ہے تین p2 اور تین p2 سے جب آپ نکالیں گے تو یہی آنسر آئے گا فکٹوریل تین فکٹوریل تین مائنس ٹو جو کہ ہوگیا آپ کا فکٹوریل تین بٹا فکٹوریل ایک فکٹوریل تین ہوگیا اچھے تو یہ گھن لیجئے چھے بنے نا تو اچھے ہوگئے تو ہم بھی کیا کر رہے ہیں ہم بھی یہاں یہ کر رہے ہیں کہ یہ مان لیجئے جنٹس ہے اور یہ لیڈیز ہے ہم ان جنٹس کی ٹیم بنا رہے ہیں لیڈیز کے ساتھ تو کوئر ٹوٹل کتنی بنیں گی تو ٹوٹل لیڈیز کتنی ہے ان میں سے تین لیڈیز ہی تو چوز کر رہے ہیں کیونکہ تین جنٹس ہے تو ہر ایک جنٹس کے ساتھ ایک لیڈیز کو رکھنا ہے تو ٹوٹل کتنی ہے یہاں پہ N لیڈیز ہے ٹھیک ہے ہمیں N لیڈیز کو چوز کرنا ہے N لیڈیز میں سے کتنی لیڈیز چوز کرنا ہے M لیڈیز M عورتوں کا چونہ آپ کرنا ہے تو N P M N P M اور اسے دیکھیں تو وہ ایک ایک ہی ہو گیا آپ کا ایک آدمی کے ساتھ ایک عورت رکھ رہے ہیں کیونکہ جس آدمی کے ساتھ جو عورت کو رکھ دیا آپ نے تو وہ ایک جھڑا بن گیا وہ ایک رہے گا تو اس طرح سے جھڑا کی سنگیا کتنی ہوگی این پی اے ٹھیک ہے آگے تمہیں چلی آگے بڑھتے ہیں آچھا دک پہ آچھا دک فلنوں کی سنگیا آچھا دک فلنوں کی سنگیا تو یہاں پہ بھی آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کون سے ایسی استطیق جیسے بی ایک ایک کی والے میں ہوا تھا کہ اگر پرانت میں جادہ آویو ہو گئے سہے پرانت سے تو کوئی ایک ایک کی نہیں بنتا ایسی ہی پرابلم آچھا دک کے ساتھ بھی ہے وہ کیا پرابلم ہے آئیے ڈسکس کرتے ہیں مان لیجئے آپ کے پاس پرانت کے پاس کم آویو ہے اور سہے پرانت کے پاس جادہ آویو ہے پھر آچھا دک فلن کا کیا ہوگا چوٹا سا اگزامپل لے لیتے ہیں کنفرم ہو جائے یہ بات کہ کیا دکھت آنے والی ہے یہ لے لیتے ہیں ون ٹو اور بی میں جادہ آویو لے لیتے ہیں ایکس وائی زیٹ اور دیکھتے ہیں کہ ان کے بیچ میں کوئی آچھا دک فلن بنت سکتا ہے کیا یہ ون یہ زیٹ ٹھیک ہے اب آپ کو آچھا دک بنانا اس کا مطلب ہے کہ یہاں کا جو بی سمجھ ہے اس کا ہر اویو اے سے کنیکٹ ہونا چاہیے ہر اویو اے سے کنیکٹ ہونا چاہیے تو مان لیجے آپ نے ون کے ساتھ ایکس کنیکٹ ہو گیا ہو گیا اور وائی جو ہے وہ اگر آپ نے ون کے ساتھ کنیکٹ کیا تو ایک پہ دو آنسر آ جائیں گے جو کی فلن نہیں رہے گا اس کا مطلب وائی کو آپ ون کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر سکتے سمجھ یہ بات بیٹا دھیرے دھیرے سنیے بات کو میں کیا کہہ رہا ہوں میں آچھا دک فلن بنت سکتا ہوں آچھا دک فلن کا مطلب ہے بی کا ہر اویو اے سے کنیکٹ ہونا چاہیے بی کا ہر اویو اے سے کنیکٹ ہونا چاہیے کوئی بھی بی کا اویو چھوٹنا نہیں چاہیے اگر بی کا اویو چھوٹ گیا تو پھر اچھا دک نہیں رہا تو بی کا کوئی اویو چھوٹنا نہیں چاہیے اگر میں ایکس کو مان لیجے میں نے ون سے کنیکٹ کر دیا اب میں وائی کو اگر ون سے کنیکٹ کرتا ہوں اگر کنیکٹ کرتا ہوں تو یہ فلن فلن ہی نہیں رہے گا کیونکہ فلن میں صاف کہا گیا ہے کہ ایک اویو پہ دو نہیں آسکتے فلن میں کہا گیا ہے کہ فلن وہ ہوتا ہے جو ایک اویو پہ دو ہمان نہیں دے سکتا one two many allowed نہیں ہے یاد رکھئے بار بار سمجھاتا ہوں کہ one two many allowed نہیں ہوتا ایک پہ دو نہیں آسکتے یہ تو ایک پہ دو آنے لگ جائیں گے تو اس کا مطلب آپ کا جو y ہے وہ one سے connect نہیں ہو سکتا ہٹائی اس option کو نہیں ساپ یہ connect نہیں ہو سکتا تو پھر y کے پاس option بچا گی جا کے وہ two سے connect ہو جائے تو y جا کے connect ہو گیا two کے ساتھ یہ لیجئے y two کے ساتھ connect ہو گیا اب بچ گیا z کو connect ہونا پڑے گا کیونکہ اچھا دک بننا ہے تو z کو connect ہونا پڑے گا اگر z چھوٹ گیا تو اچھا دک کیسے ہوا اب z جو ہے وہ اگر یہ دی یہ دی z جو ہے وہ one سے connect ہو جاتا ہے تو فلن ہی نہیں جائے گا کیونکہ one پہ x بھی آ گیا one پہ z بھی آ گیا تو یہ connect نہیں ہو سکتا z جو ہے وہ two سے connect ہو جائے تو بھی نہیں ہو سکتا زیڈ اگر ون سے کنیکٹ ہوتا ہے تو دکت زیڈ اگر ٹو سے کنیکٹ ہوتا ہے تو دکت تو اس کا مطلب زیڈ کو کھالی چھوڑنا پڑے گا اگر فلن بنانا ہے تو زیڈ کو کھالی چھوڑنا پڑے گا فلن تو بن جائے گا پھر وہ آچھا دک نہیں بنے گا اگر زیڈ کھالی چھوڑ گیا تو تو ہم فلن بنائیں گے تو آچھا دک نہیں بنے گا آچھا دک بنائیں گے تو فلن نہیں بنے گا تو اس کا مطلب ہے کہ جب ایم ان سے چھوٹا ہوتا ہے اس سمیں کوئی آچھا دک فلن نہیں بنتا اتے کوئی آچھا دک فلن نہیں ہے اتے کوئی آچھا دک فلن نہیں ہے کوئی آچھا دک فلن نہیں ہے جب آپ کا پرانت کے پاس کم ہوئی ہوں گے اور سہ پرانت کے پاس زیادہ ہوئی ہوں گے تو آپ کا کوئی بھی آچھا دک فلن نہیں بن سکتا تب آپ کا کوئی آچھا دک فلن نہیں بن سکتا اگر ایم جو ہے وہ چھوٹا ہے ان سے یعنی پرانت کے پاس کم آویو ہے اور سہ پرانت کے پاس جادہ آویو ہے تو آپ کا کوئی بھی آچھا دکھ فلن تیار نہیں کیا جا سکتا تو پھر دوسری استطیق میں آتے ہیں اگر پرانت بڑا یا برابر ہے این سے تو کیونکہ چھوٹے والے میں تو نہیں ہو سکتا تو بڑے اور برابر میں اس میں ہو سکتا ہے اور آچھا دکھ فلنوں کی سنکھیا اس فارمولے دوارہ نکھائی جائے گی اس فارمولے دوارہ آچھا دکھ فلنوں کی سنکھیا نکالی جاتی ہے آپ سوچیں گے یہ فارمولا کہاں سے ہے تو بیٹا یہ کافی جٹے لیا اس کے لئے آپ کو کرمچہ سنچا کی جو اچھے چھ باریکیاں ہیں وہ سیکھنی پڑے گی تب جا کے میں آپ کو یہ سمجھانے لائک ہوں گا کہ یہ کیسے کام کرتا ہے آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ شرینی سے چل رہی ہے تو یہ شرینی ہے بلکل ہے تھوڑا سا complicated ہے اس کے لئے میں جیسے کہا کرمچہ سنچے کا جو basic knowledge ہے clear ہونا چاہیے اگر وہ clear نہیں ہے تو آپ کو اچھا دکھ فلنوں کی سنکھیا نہیں سمجھائی جا سکتی تو امید کرتا ہوں جب ہم کرمچہ سنچے کی topic جب ہم پڑیں گے اس سمیہ میں آپ کو جب وہ باریکیاں سمجھاؤں گا اس سمیہ آپ کو یہ اچھا دکھ فلن کیسے بنے ہیں اس سمیہ یہ آپ کو سمجھاؤں گا ٹھیک ہے فلال آپ اس formula کو as it is جیسا ہے ایک بار ویسا یاد کر لیجئے ٹھیک ہے n کی power m minus nc1 n minus 1 کی power m nc2 n minus 2 کی power m dash 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 جلتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو ایک example لے لیتے ہیں کی formula سے کتنا کیسے نکلے گا n آپ کو چھوٹا لینا ہے m بڑھا لینا ہے کیونکہ اگر آپ نے m چھوٹا لیا تو پھر اچھا دیکھ فلنوں کی سنکھیا ہوتی نہیں ہے یاد ہے نا تو m تھوڑا بڑھا لیجئے گا suppose کیجئے m3 لے لیا n آپ نے 2 لے لیا تو آئیے نکالتے ہیں n command 2 2 کی power 3 minus 2c1 2 minus 1 n command 2 m command 3 plus n command 2 2c2 n command 2 minus 2 یہ یہاں پہ ختم ہو گیا اس کے بعد والے پد جو ہے وہ 0 ہو جائیں گے اس کے بعد کوئی پد نہیں آئے گا بس یہ یہاں تک یہ آئیں گے 2 minus 2 ہو گیا نا اس کے بعد میں وہیں رک جانا ہے دیکھیں آپ کو n جو ہے نا nc2 nc2 ہے تو یہ nc2 جو ہے وہ آگے یہاں n جو ہے جو بھی n command آئے گا وہ نیچے والے سے بڑا نہیں ہوتا اس دیپد گناہ کے اندر ہمیشہ اوپر والا نیچے والے سے یہاں تو بڑا ہوتا ہے یا برابر ہو سکتا ہے لیکن چھوٹا نہیں ہو سکتا تو آپ n کہاں تک جائے گا اس پد تک جائے گا اس پد کے بعد میں کوئی پد نہیں آئے گا کیونکہ اس کے بعد میں یہ نمبر بڑھے گا یہ 3 آ جائے گا یہ 2 ہی رہے گا 2c3 کچھ نہیں ہوتا تو اس لئے ضرور یہ ہے کہ یہاں پہ آپ روک جائیں گے تو یہاں پہ آپ روک جائیں گے اس کے آگے نہیں جائے گا ٹھیک ہے اور یہ already 0 ہو چکا ہے 2 minus 2 0 یہ ختم یہ آپ کا ہوا 2 ki power 3 جو کہ 8 ہو گیا 2c1 میں 2 آ گیا یہ 2 minus 1 1 ہو گیا 1 ki power 3 1 ہو گیا یہ 8 minus 2 6 آ گیا یہ آپ کے آچھا دکھ فلنوں کی سنکھیا ہو گیا اس میں 6 آچھا دکھ فلن آپ کے تیار ہو گیا ٹھیک ہے اب اس سے پیارا کوششن جو اس میں اور زبرت بنے گا کہ 1k2 آچھا دکھ دونوں فلنوں کی سنکھیا کتنے ہونے والی ہے 1k2 اہم آچھا دکھ جو 1k2 بھی ہو راچھا دکھ بھی ہو 1k2 آچھا دکھ فلنوں کی سنکھیا یہ بھائی بہت پیاری چیز ہے دیکھیں پہلے آپ یاد دکھیں ایک چیز آپ نے اوپر ہی پڑھی تھی کہ اگر یدی یدی اس پہ تھوڑا سا آپ کو ایکسٹر دھیان دینا ہوگا کہ اکے کی اچھا دک فلنوں کی سنکھیا پہلی بات تو دیکھیں اوپر آجائیے اوپر ابھی ہم نے کہا تھا کہ اگر ایم این سے چھوٹا ہوا تو کوئی اکے کی فلن نہیں بنے گا تو پھر اکے کی نہیں بنے گا تو اکے کی اچھا دک دونوں چاہیے میں تو ہمیں تو اکے کی بھی چاہیے اچھا دک بھی چاہیے اگر ایم این سے بڑا ہوا تو اکے کی نہیں بنتا اور اگر نہیں چاہیے اگر این این سے بڑا ہوا تو اچھا دک نہیں بنتا اس کا مطلب اگر ایم اور این میں سے کوئی بھی بڑا یا کوئی بھی چھوٹا ہے تو اگر ایم بڑا ہوا تو اکے کی نہیں بنے گا این بڑا ہوا تو اچھا دک نہیں بنے گا پکڑ رہے ہیں بات کو آپ اگر این بڑا ہوا تو اکے کی نہیں بنتا n بڑا ہوتا ہے تو اچھا دک نہیں بنتا تو اس کا مطلب 1k کے اچھا دک دونوں بننے کے لئے m n سے بڑا نہیں ہونا چاہیے n m سے بڑا نہیں ہونا چاہیے اس کا مطلب m برابر n ہونا چاہیے کیونکہ m اور n میں تین ہی تو relation ہو سکتے ہیں تین ہی تو چیز اگر بیٹا m n سے بڑا ہوا تو ایک ایک ہی نہیں بنے گا ایک ایک ہی نہیں ہے تو آپ تو دونوں چاہیے آپ کو اس بار صرف یہ نہیں کھلے اچھا دک چاہیے اس پر آپ کو ایک ایکی بھی چاہیے ساتھ ساتھ اچھا دک بھی چاہیے تو اگر ایم این سے بڑھا ہوا تو ایک ایکی نہیں بنے گا اور اگر ایم این سے چھوٹا ہوا تو اچھا دک نہیں بنے گا جبکہ ہمیں تو ایک ایکی اچھا دک دونوں چاہیے تو فائنلی اگر ہمیں صحیح میں ایک ایکی اچھا دک دونوں چاہیے تو ہمیں ایم برابر این لینا ہوگا یعنی پرانت اور سہ پرانت میں اویوو کی سنکھیا برابر ہونے چاہیے پرانت میں بھی اتنے ہی اویوو جتنے سہ پرانت میں ہو این اے برابر ہونا چاہیے تب جا کر ہمارے پاس ایک ایک اور اچھا دک فلن تیار ہو پائے گا ورنہ ایک ایک اچھا دک فلن نہیں بنے گا تو سیدھا سیدھا کلئر کنسپٹ ہے کہ اگر اے اور بی میں الگ الگ اویو ہے کاؤنٹنگ میں اگر الگ الگ اویو ہے تو پھر ایک ایک اچھا دک فلن بن ہی نہیں سکتا اور بنے گا کب جب این برابر ایم ہوگا تو کتنے بنیں گے چلے ان کی بات کر لیتے ہیں پہلے بات تو یہ کنفرم ہوگی کہ دونوں میں برابر ہونے چاہیے دونوں میں برابر ہونے چاہیے کنفرم ہوگی چلیے اے میں تین ایلیمنٹ لے لیتے ہیں تو بی میں بھی تین ہی لینے پڑیں گے کیونکہ اگر اے میں تین لیے اور بی میں تین نہ لیے تو ابھی میں بتا چکا کہ ایک ایک ہی بن جائے گا تو اچھا دک بن گیا تو ایک ہی نہیں بن گا اس لیے برابر لینا ہوگا برابر لے لیا ایک دو تین ایک سوائے زی یہ رہا آپ کا ایک دو تین یہ رہا آپ کا ایک سوائے زی یاد رہے ایک ایک ہی بنان Combat اچھا دک بھی بنانے ہیں ادھر سے بھی کوئی نہیں چھوٹنا چاہیے ادھر سے بھی ہر کوئی ایک ایک سو جھوٹنا چاہیے تو ون کے پاس تین آپشن ہے X کے پاس جائے Y کے پاس جائے یا Z کے پاس جائے تو 1 کے پاس کتنے آپشن ہوئے 3 آپشن ہوئے تو 1 کے پاس 3 آپشن ٹھیک ہے 2 کے پاس 2 کے پاس اب 3 آپشن نہیں ہوں گے کیا آپ ایک ایک بنا رہے ہیں ایک ایک بنا رہے ہیں تو جس سے بھی 1 کنیکٹ ہو گیا چاہے وہ X ہو چاہے وہ Y ہو چاہے وہ Z ہو 2 کو کسی اور سے کنیکٹ ہونا پڑے گا تو 2 کے پاس آپشن کے سن کیا ایک کم ہو جائے گی پھر جب 3 کی بات آئی تو 3 کے پاس ایک option اور کم ہو جائے گا یہ ہوا فیکٹوریل 3 1 3 into 2 into 1 جو کہ ہو گیا آپ کا فیکٹوریل 3 فیکٹوریل 3 3 کیوں آیا کیونکہ A اور B میں کتنے اوئے ہوتے ہیں 3 اوئے ہوتے ہیں نہ A میں جادہ ہے نہ B میں جادہ ہے ہو بھی نہیں سکتے کیونکہ اگر جادہ کم جادہ ہوئے تو ایک ایک ہی اور اچھا دکھ دونوں نہیں بنیں گے دونوں بننے کے لئے ضروری دونوں میں برابر ہو اب سپوز کیجئے اگر دونوں میں n element ہوتے برابر برابر element ہوتے وہ n ہوتے تو total کتنے بنتے فیکٹوریل n بنتے تو ایک ایک ہی اہم آچھا دکھ جو ایک ایک ہی بھی ہو ساتھ ساتھ آچھا دکھ بھی ہو ایسے فلوں کی سنکھیا کتنی ہوئی ایک ایک ہی اہم آچھا دکھ فلوں کی سنکھیا برابر کتنی فیکٹوریل n ہوئی اور ایک بات یاد رکھئے گا A میں آئے ہو اور B میں آئے ہو برابر ہونے چاہیے کم زیادہ آوے ہوئے تو پھر یہ نہیں ہو پائے گا ٹھیک ہے نا جو امیز کرتا ہوں کہ یہ آئیڈیا آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور ایک بار میں آپ کو recall کرا دیتا ہوں revision کرا دیتا ہوں اس کا کہ ہم نے کیا کیا پڑا تھوڑا سا revise کرا دیتا ہوں سارا ہم نے کیا پڑا سب سے ہم نے پہلے پڑا کل فلنوں کی سنکھیا کہ A سے B کے اندر کل فلن کتنے بن سکتے ہیں کہ کل فلنوں کی سنکھیا کتنی ہوتی ہیں تو جب آب آیا تھا N کی power M اور یہ M اور N کون ہے alphabetically انگری جی ورن مالا میں M پہلے آتا ہے N بعد میں آتا ہے تو پہلا سمجھے میں M ہوئے ہوئے دوسرے سمجھے میں N ہوئے ہوئے دوسرہ تھا ایک ایکی فلنوں کی سنکھیا ایک ایکی فلنوں کی سنکھیا اس میں ہم نے پہلے ہی کہہ دو option بنائے تھے ایک بنایا تھا کہ M بڑا ہے N سے M بڑا ہے N سے تو جیرو ایک ایکی فلن بنیں گے کوئی فلن نہیں بنے گا اگر M N سے چھوٹا ہوا یا برابر ہوا تو فلنوں کی سنکھیا بنے گی N پی M پھر ہم نے کہا آچھا دک فلنوں کی سنکھیا آچھا دک فلن جو ہے وہ اگر M N سے چھوٹا ہے تو 0 آچھا دک لیکن اگر M جو ہے وہ N سے بڑا ہے یا برابر ہے تو آچھا دکھ فلنوں کی سنکھیة تھی ہماری N کی پاور M منس N C 1 N منس 1 کی پاور M پھر ایکے کی M آچھا دک دونوں ایکے کی تتھا آچھا دک دونوں ان فلنوں کی سنکھیا کے لئے پہلے ضروری ہے اگر یہاں پہ بھی آپ تین کنڈیشن بنائیں گے جب M N سے بڑھا ہے تو آپ کا کوئی ایکے کی کوئی آچھا دکھ نہیں بنے گا 0 N M سے بڑھا ہے تو ابھی کوئی نہیں بنے گا زیرو اگر این برابر اہم ہوا تب بنے گا اور وہ کا فکٹوریل این فکٹوریل اہم لگ دیجئے کیونکہ دونوں برابر ہیں یہ لیجئے یہ سارا ہے سارا تو امید کرتا ہوں کہ ساری چیزیں اچھے سے سمجھ میں آگئی ایک نوٹ بک ڈالی اچھے سے اس میں یہ امپورٹنٹ ڈیزلٹ ہے ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے اور کوشن ایک جب بھی کوئی پیپر بناتا ہے اچھا پیپر بناتا ہے تو اس میں اس طائب کا کوشن جو ہے وہ ایک 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 فلنگ جن کے آج ساتھ ہے فلنگ سے جرور ڈالتا ہے ٹھیک ہے چلیئے بہت بہت دنے والد شکریہ